بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ لوگ سارے ٹھیک ہوں گے آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے بیسیکلی انہیریٹنس انہیریٹنس کو آج ہم ڈسکس کریں گے چپٹر نمبر فیفٹین چپٹر نمبر فورٹین جو ہے وہ بھی ہمارا پینڈنگ میں ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے اب انہیریٹنس کو ہم دیکھتے ہیں بیسیکلی انہیریٹنس کا آپ لفظ ہی دیکھیں تو فوکس کریں اس کے اوپر تو یہ بیسیکلی کیا بتاتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ دوسری میں منتقل کر دی جائے ٹھیک ہے وہ انہیریٹنس ہوتی ہے جیسے دیکھیں ہمارے ادھر چائلڈ جو ان سے ہوتے ہیں بچے جو ان سے ہوتے ہیں اس کے اندر پیرنٹس کی کوئی خصوصیات کوئی عادتیں انہیریٹ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ وہ ہی آپ بیسیک کنسیپٹ رکھ لیں انہیریٹنس کا کیا ہے وہ ہی یہاں پہ آپ امپلیمنٹ کر دیں وہ ہی ساری چیزیں ہیں اب ہم پڑھتے ہیں انہیریٹنس کیا ہے بسیکلی آپ پروگرامنگ ٹکنیک دیٹیز یوز تو ری یوز این اگزسٹنگ کلاس ٹو بلڈ آ نیو کلاس آپ نے نئی کلاس بنانی ہے لیکن آپ نئی کلاس بنانے کے لیے پرانی کلاس کو استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ایک اگزسٹنگ کلاس ہے ایک کلاس بنی ہوئی ہے آپ اس کلاس کو استعمال کرتے ہوئے نئی کلاس بنا رہے ہیں اب جب آپ نئی کلاس بنائیں گے تو وہ جو پرانی کلاس ہے اس کی جتنی بھی خصوصیات ہوں گے یا آپ کہہ لیں جتنی بھی اس کی پروپرٹیز اور اٹریبیوٹ ہوں گے وہ انہیریٹ ہو جائیں گے نئی کلاس کے اندر ٹھیک ہے تو یہ بسیکلی ہوتی ہے آپ کی انہیریٹنس دوبارہ دیکھ لیں اب پروگرامنگ ٹکنیک that is used to reuse ری یوز کرنا ہے کس چیز کو existing کلاس کو جو پہلے بنی ہوئی ہے دوبارہ نئی بنانے کی دیکھیں ہم نے پروگرامنگ کے جب ہم نے object oriented پروگرامنگ کے ہم نے فیچرز دیکھے تو اس کے انہیریٹنس کا بھی تھا انہیریٹنس جو ہے وہ reusability آپ کو پروائیڈ کرتی ہے کہ پہلے سے ایک چیز بنی ہوئی ہے آپ دوبارہ نئی چیز کیوں بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کی requirement ہی وہ ہیں جو آپ کو چاہیے ہیں وہ پہلے بنی ہوئی ہیں تو آپ نئی کلاس کیوں بنا رہے ہیں آپ اسی کلاس کو استعمال کریں صرف ایک ادھا فیچر ہے اس کے اندر ریڈ کر دیں باقی وہی چیزیں یوز کریں ری یوز کریں انہیں تو یہ ری یوز جو ہے وہ basically inheritance یہ ہے آپ کے that is used to reuse an existing class to build a new class is known as inheritance the new class inheritance inherits all the behavior of the original class وہی بات جو ہماری نئی کلاس ہوگی وہ پرانی کلاس کے سارے behavior جو ہے وہ inherit کر لے گے جو بھی اس کے behavior ہوں گے جو بھی اس کے کام ہوں گے for example آپ کہہ لیں calculator کی بنی ہوئی تھی class اس کے اندر sum تھا multiplication تھی division تھی subtraction تھی یہ تین چار function تھے اس کے اندر اب ایک نئی class بنائی میں نے advance calculator کی اب advance calculator کی جو نئی class بنا رہا ہوں اس کے اندر چار function تو یہ میں نے بنانی ہے دیکھیں اب basic advance ہے لیکن وہ جمع تفریق ذرب یہ تو کرے گا یہ تو نہیں نا کہ وہ یہ آپ چھوڑ دے تو یہ تو آپ نے کرنے ہے تو یہ جب آپ نے پہلے class بنائی ہوئی ہے calculator کی تو آپ اسے inherit کر لیں means آپ دوبارہ بنانے کی بجائے اسے reuse کریں تو آپ کیا کریں گے آپ اسی کے behavior inherit کر لیں گے inheritance use کرتے ہوئے اسی کا behavior آپ نے نئی class کے اندر لے اور جو آپ نے advancement لانا چاہتے تھے وہ اس کے اندر add کر دیا the existing class that is reuse to create a new class is known as super class base class اور parent class جو existing class ہوگی جس سے آپ نے نئی class بنائی ہے ٹھیک ہے جو آپ کے پاس class پہلے ہی بنی ہوئی تھی جس سے آپ نئی class بنانے لگ گئے ہیں تو وہ جو پہلی class بنی ہوئی تھی آپ کے پاس پہلے ہی آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی super class ہے یا base class ہے یا parent class ہے the existing class that is reuse to create a new class existing class جو آپ use کریں نئی class بنانے کے لئے اسے آپ parent class کہہ سکتے ہیں super class کہہ سکتے ہیں base class کہہ سکتے ہیں the new class that inherits the properties and function of the existing class is known as sub class derived class اور child class جو نئی class بنے گی existing class سے یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو بھی example دی calculator کی اس کے اندر چار فنکشن تھے آپ نے نئی class بنے advanced calculator کی پرانی class کو استعمال کرتے ہوئے تو جو پرانی class اسے ہم parent class کہیں base class کہیں super class کہہ دیں جو نئی class بنی ہے پرانی کو استعمال کرتے ہوئے اسے آپ کیا کہیں سب class کہہ دیں گے ڈرائیوڈ کلاس کہہ دیں گے یا child کلاس relationship between the classes of a program اس کلاس ہرارکی اسے ہم بسیکلی جو inheritance ہو رہی ہوتی ہے جیسے آپ ہمارے family system دیکھ لیں دادہ پر دادہ پھر دادہ پھر آپ کے پھر وہ فادر ہوگئے پھر آپ ہوگئے پھر اس طرح یہ ہرارکی چال رہی ہوتی ہے اسی طرح تو یہ classes بننی ہے ہرارکی ہوگی جیسے ہی ہماری family ہرارکی ہو جاتی ہے اسی طرح یہ ہماری class ہرارکی ہوگی inheritance is one of the most powerful feature of the object oriented programming the basic principle of inheritance is that each sub class share common properties with the class from which it is derived the child class inherits all capabilities of the parent class and can add its on capabilities ٹھیک ہے وہی بات یہاں پہ بتائی گیا کہ یہ powerful feature object oriented کا کیونکہ ہم reuse بنائی جو پہلے class ہے اسے ہم نئی class میں shift کر دیتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ پرانی class جو پہلی بنی ہوئی تھی اس کی ساری properties share کر دیتے ہم نئی class کے اندر ٹھیک ہے نئی class کے اندر ہم share کر دی کہ آپ اسے use کر سکتے ہیں کوئی restriction نہیں آپ کے پاس ڈرائی بی کلاس کے اندر تو یہاں پہ اس نے دیکھیں ایک example یہ سپوز کلاس نیم ویکل ہمارے پاس ایک class اس کا نام ویکل سب classes of this اندر ہم نے کوئی چیزیں specify کر لی کہ tire ہوں گے موڈل ہوگا اس کی کوئی cc ہوگی یہ ہمارے جنرل سی class بنا لی اب بس جو ہے تو وہ بھی ویکل لیکن اس کے کچھ advance feature ہیں جیسے کہ لیں اس کی جو length width height وہ different ہوگی اس کے بعد seat capacity وہ different ہوگی لیکن ہے تو وہ بھی ویکل ہی تو آپ نے دیکھیں ویکل والی properties تو ہونی ہونی تھی تو آپ نے وہ بس کی نئی class بنانے کی بجائے اسی class کی properties لے لیں اور بس کے نئے feature اس کے اندر ایڈ کر دی ہے ٹھیک ہے جو ہم نے ایک ویکل کی جنرل سی class بنا لی تھی یہ چیزیں ویکل کے اندر ایک ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ کر لیا نئی چیزیں ایڈ کرنی تھی آپ نے پرانی class سے ایک نئی class بنائی اور نئے جو feature سے وہ add کر دی ہے اس طرح آپ دیکھیں ویکل کی ایک class بنائی پھر ایک موٹر سائیکل بنائی ہے تو یہ ویکل اگر کوئی confusion ہو تو آپ مجھ پوچھ لیے گا advantage of inheritance inheritance کے فائدے کی ہیں سب سے پہلا تو یہ آپ ری usability دیتی ہے بنی بنائی چیزوں کو استعمال کرنے کے آپ capabilities provide کر دیتی ہے اس کے بعد save time and effort آپ کی time اور effort کو save کرتی ہے کیسے دیکھیں بنی بنائی چیز ہی آپ نے اسے use کر کے نئی چیز بنا لی آپ کا time save ہوا آپ کی effort save ہوگی یہ تو نہیں کرنا پڑا کہ آپ کو دوبارہ نئے سیرے سے شروع کرنا پڑا پھر جا کے بنائی نہیں یہ آپ save کرتے ہے اس کے بعد increase program structure and reliability آپ دیکھیں یہ آپ کی نے جو پہلے class بنائی اسے آپ نے پتہ نہیں کتنی دفعہ use کی ہے کمپائل کی ہے وہ ٹھیک ہے this class can be used in a new application without compiling it again یعنی کہ آپ کو دوبارہ استعمال کرنے کے لیے اسے دوبارہ ٹیسٹ کرنے کی یا کوئی مسئلح مسائل چیک کرنے کی ضرور نہیں پڑتی ٹھیک ہے کیونکہ وہ اسے استعمال کرنے کے لیے دوبارہ سار ٹیسٹ تو نہیں کرنے پڑے گی مسئلہ مسائل تو نہیں اس کا structure کیا ہے اور اس کے مسئلہ مسائل تو کوئی ایسا نہیں کیونکہ existing چیز ہے وہ ٹھیک ہی ہوگی تو آپ existing class کو جب use کرتے ہیں تو اس سے آپ structure reliability جو ہے ہے وہ improve ہو جاتی ہے یہ ہمارے پاس inheritance کے features ہیں آج تک کے لیے اتنا ہی ہیں باقی ہم اسے detail میں discuss کریں گے بعد میں اگر کسی بچے کو کوئی بھی confusion ہو تو آپ لوگ بلا جز جگ مجھے پوچھ لیے گا thank you thank you so much اللہ ڈیوی ہم ڈیوی 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 بچے